جب حرون رشید نے کہا کہ اگر سوال جواب نہیں دے گا تو تجھے ہم صفحہ مروہ درمیان قتم کرا دیں گے تو میں تجھے صفحہ مروہ کے درمیان مروا دوں گا تو حاجب نے کہا امیل مومنین جانے دیجئے اس حرم شریف کی طفیل اس کی جان بکشیس فرمائیے عرابی نے سن کر کھلا کر ہسنے لگا حرون رشید اور بھی زیادہ حیران ہوا پوچھا اس قدر کیوں ہسے عرابی نے جواب دیا کہ تم دونوں کی مزاق والی بات سن کر ایک تم دونوں میں سے ایسے موت لے آنے کا مدعی ہے جو آنی نہیں ہے جو آئی نہیں ہے دوسرا ایسی موت کو ہٹا رہا ہے جو آ چکی بھلا ایسے نامعقول باتیں کوئی تعدانہ تسلیم کر سکتا ہے سمجھدار حرون رشید سن کر بے خد نادم ہوا اور منت سے کہنے لگا بھائی اب تو مجھے تمہارے جواب کا بے حد شوق ہے برائے خدا میرے سوال کا جواب ضرور دیں عرابی نے کہا سنو تمہارا سوال اس فرض کے متعلق ہے جو خدا نے مجھ پر کیا ہے تو خدا کے مجھ پر بہت سارے فرائض ہیں میں نے جو تم سے ایک فرض کا کہا تھا وہ دینی اسلام ہے اور جو پانچ فرض کیے تھے وہ پانچ وقت کی نماز ہے جو سترہ فرض ہیں وہ دن رات کے سترہ لکاتے ہیں جو چونتیس فرض ہیں دن رات کے سجدے ہیں اور چورانبے فرض ہیں ان سب رکاتوں کے تکبیر تکبیرات اور جو میں نے چالیس میں سے ایک فرض کہا تھا وہ چالیس دینار میں سے ایک دینار کی زکاة فرض ہیں اور ساری عمر میں ایک فرض ہے وہ حج ہیں حروم رشید عرابی کے حسن بیان اور تشریح مسائل کو سن کر بے حد مسرور ہوا اور اس عرابی کی اس کے دل میں بے حد قدر پیدا ہو گئی اس کے بعد عرابی نے کہا آپ کے سوال کا جواب تو ملا اب میرے بھی سوال کا جواب کیا آپ دیں گے حروم رشید نے کہا ہاں پوچھئے عرابی نے کہا کیا فرماتے ہیں امی المومنین اس شخص کے لئے جس نے صبح ایک عورت کو دیکھا وہ عورت اس پر حرام تھی زہر کا وقت ہوا تو حلال ہو گئی عشاء کا وقت آیا تو پھر حرام ہو گئی صبح ہوئی تو حلال ہو گئی اس کے بعد زہر کا وقت آیا تو پھر حرام ہو گئی اثر کا وقت آیا تو حلال ہو گئی مغرب کا وقت ہوا تو حرام ہو گئی عشاء کا وقت آیا تو پھر حلال ہو گئی حروم رشید یہ سوال سن کر کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسے دریا میں ڈال دیا جسے بجوز تمہارے کوئی دوسرا نہیں نکال سکتا خود ہی اس کا جواب دو عرابی نے کہا حرامل مومنین آپ تو بڑے صاحب صاحب اختیار حاکم ہیں میرے ایک معاملی سے مسئلے کے سامنے آجز ہو گئے حروم رشید نے کہا واقعہ یہ ہے کہ خدا نے تمہارے درجہ علم مجھ سے بلند کیا میرا میری درخواست ہے کس حرم شریف کے خاطر تم خود ہی جواب دو عرابی نے کہا بہت اچھا سنیے وہ ایسا شخص ہے جس نے صبح کسی دوسرے کی لونڈی کو دیکھا جو اس پر حرام تھی زہر کا وقت آیا وہ لونڈی اس نے خرید لی اب اس پر حلال ہو گئی اثر کے وقت اس نے آزاد کر دیا تو وہ اس پر حرام ہو گئی مگری کے وقت اس نے اس سے نکاح کر لیا تو حلال ہو گئی عشاء کے وقت اس نے طلاق دے دی تو وہ حرام ہو گئی صبح اس نے رجوع کر لیا پھر حلال ہو گئی زہر یعنی وہ طلاق مغلزہ ہے یعنی ایک طلاق تو اس نے رجوع کر لیا پھر حلال ہو گئی تین طلاق والا پر حلالہ بگر نکاح جائز نہیں زہر کا وقت آیا تو وہ شخص مرتد ہو گیا پھر اس پر حرام ہو گئی اثر کے وقت وہ شخص پھر مسلمان ہو گیا تو اس عورت پر حلال ہو گئی مغرب کے وقت وہ عورت مرتد ہو گئی یعنی اسلام سے پھر گئی پھر وہ حرام ہو گئی عشاء کا وقت آیا تو مسلمان ہو گئی لہذا پھر حلال ہو گئی حارون رشید یہ تفصیل سن کر حیران رہ گیا اس عرابی کو دس ہزار دینار دینے کا حکم دیا جب یہ دینار عرابی کو پیش کیے تو اس نے کہا یہ پیسہ مجھے ضرورت نہیں حارون رشید نے کہا میں نے تمہارے وہاں نام کو کوئی جاگیر کر دوں عمر بھر تمہارے لئے کافی ہو عرابی نے کہا جس نے تمہارے نام ملک کر رکھا ہے وہ چاہے گا تو میرے نام بھی کوئی جاگیر کر دے گا تمہارے واسطے کی ضرورت نہیں حارون رشید وہاں سے لوٹا اور عرابی کے متعلق دریابت کیا تو لوگوں نے بتایا یہ حضرت امام جعفر صادق کے صاحب زادے موسیٰ رضا ہیں جنہوں نے زاہدانہ زندگی اکتیار فرما رکھی ہے حارون رشید یہ حقیقہ سن کر الٹے پانو دوڑا اور موسیٰ رضا بن جعفر صادق بن محمد بن علی بن عبی طالب کی پیشانی کو چوم لیا تو نبی کے گھر والے منبعی علوم تھے یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے کے بادشاہ بھی علم دوست اور بزرگان دین کے قدر و شناس